شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام چہلوم حضرت امام حسین آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا مرکزی جلوس حویلی الف شاد دہلی گیر سے ورامد ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامی شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پولیس کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات مکمل سید علی بن عثمان الحجبری المعروف حضرت داتا گند بخش کے عرص کی تقریبات جاری زائرین کی جوک در جوک مزار پر حاضری فاتیہ خانی چادر پوشی قرآن خانی ذکر و اذکار فضاء درود و سلام سے معطر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا ہے تمام درود کی سبیلوں پر بھی رش اللہ اور رسول کا دامن مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینا پڑے دے دو مظلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وقلاء انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سمار دے گا دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تاریخ جمیل کا لاہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت حسین کانفرنس سے خطاب وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مختصر دورہ کریں گے بیورک ریسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعلا پنجاب سے اہم ملاقات کریں گے آج شانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمان سات نویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف کے وقلاء کی جسمانی ریمان کی مخالفت اعتصاب عدالت کا ڈی جی نیپ کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت قوائد و زوابط کے مطابق فیملی میمبران سے ملاقات بھی کروائی جائے اپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمان موٹرویز سے اسلام آباد لے جایا گیا میرے ساحت بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیاب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روزہ روم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی بولے نیاب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیاب کا جواب نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیاب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیاب پر تنقید بولے نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں پر اور نیاب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیاب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیاب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے ایتو صاحب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتہ ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصا اور عموما پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی کرپٹ فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن شہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل پی ٹی آئی عراقین اسمبلی کے لیے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا عراقین اسمبلی کو فنج جاری کرنے کا فیصلہ عراقین پجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لی گئیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نون لیگ کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دی ولید اقبال بج کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نویمبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اختر والی سیٹ فائنل سادیا ابباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے انتہان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی پھر دوست عاشق آوان سیما انبر ڈاکٹر زرکار نرگس جبی سمیت دیگر رہنما ٹکٹ کی خواہش مند اور پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈراؤپ سین طالبہ کے شوہر اویس مند نے طلبہ تنظیم کو ماف کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو ماف کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی انکوائری کمیٹھی کو تحریری بیان موصول موسیقی